ڈیلس میں پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ادارے ڈیلس فورٹ ورث ریفیجی آوٹریچ سرویسز یا ڈی ایف ڈابلیو ریفیجی آوٹریچ سرویسز کے مطابق گزشتہ چار سال میں یہ ادارہ ایک ہزار سے زیادہ پناہ گزینوں کی مدد کر چکا ہے ڈیلس میں مقیم ادارے کی بانی بھارتی نجاد زینت خان تین بیٹیوں کی ماں ہیں وہ کہتی ہیں کہ پناہ گزینوں کو امداد سے زیادہ اس ملک میں دستیاب سہولتوں کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہوتی ہے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جب آتے ہیں یہاں پر اور یہاں کی زندگی یہاں کے جو رہن سہن ہے یہاں کا اور یہاں کی آفکورس لائنگویج ہے اور یہ سب بہت ایک منٹرشپ کا وہ تھا کہ ایسی چیز ہونا چاہیے منٹرشپ ہونا چاہیے تاکہ آ کے ہم ان سے بات کریں ان کی مشکلات کو سمجھیں جیسے جب یہ آتے ہیں جب شروع سے ہم ان کی منٹرشپ کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں دیپینز کی کس کو زیادہ ضرورت ہے کہ کون بہت جلدی یہاں پر سیٹل ہو جاتا ہے اس کو ہم پھر جیسے ایک مہینے میں جا کر اس کو چیک کریں گے پھر تھوڑا گیاب دیکھ کر پھر چیک کریں گے لیکن جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے بہت سی خواتین جو یہاں پر آئی ہیں ان کو یہاں پر ڈپریشن ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہم زیادہ کام کرتے ہیں پھر ان کو کسی کام پہ لگانا یا ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا پھر ان کو ہم زیادہ کانسنٹریٹ کر کے پھر ہم سلولی سلولی باک آؤٹ ہو کے پھر ایک نئی فیملی اگر نئی فیملی آئی ہے تو پھر ہم اس فیملی پہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہبا تنویر اس تنظیم سے منسلک ایک رضاکار ہیں ہبا کا تعلق بھی بھارت سے ہے اور وہ ڈیلس میں اپنے شہر اور دو بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے سکول چلانے کے ساتھ ساتھ ڈیلس کے ایک مقامی ریڈیو پر خواتین اور ان کے معاشرتی مسائل پر پروگرام کی میزوانی بھی کرتی ہیں پناہ گزی خواتین کو معاشی خودمختاری دینے کے خیال کے تحت ہبا کو ہوب کچن شروع کرنے کا خیال آیا ہوب کچن ڈی ایو ڈی و ریفیجی آوٹریچ سینٹر کا ہی ایک حصہ ہے جس کے ذریعے خواتین کھانے آرڈر پر تیار کرتی ہیں ان کی میں نے سکلز پوچھی کہ یہ کن چیزوں میں ان کے شوق ہیں کن چیزوں کا ان کو انٹریسٹ ہے اس کو کرنے میں پتا چلا کہ زیادہ تر ککنگ میں بہت اچھی تھی اور باقیوں کو سٹچنگ اور امرویڈری کا بہت شوق تھا تو وہاں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ یہ لوگ گھر سے باہر جان نہیں سکتی ان کے بچے ہیں اپنی فیملی ڈائنامکس کی وجہ سے جو بھی کام ہے وہ گھر سے ہونا ہوگا تو پھر یہ ہوب کچن کا آئیڈیا آیا کہ ایک ہوم بیسٹ کیٹرنگ بزنس ٹارٹ کی جائے جس میں یہ لوگ وڑتیں اپنے گھر میں آرام سے بنا سکتی ہیں اور وہ کھانا پھر ہم لوگ باہر پروموٹ کریں سیل کریں تو ان کو اسی حساب سے تھوڑی مدد مل جائے کھانوں کے آن لائن آرڈرز کے لیے یہ دونوں ایک ویب سائٹ بھی چلاتی ہیں ہبا آرڈرز کسٹمرز کے گھروں میں ڈیلیور کرنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں مگر کیا ان پروجیکٹس سے ان خواتین کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے میرا نام نبیلا ہے اور میں اردن سے آئی ہوں میں نے کھانا پکانے کا بزنس شروع کیا ہے ہم بہت برے حالات میں یہاں پہنچے تھے میں بہت خوش ہوں کہ اب میں امریکہ میں ہوں ہمیں ان رضاکاروں سے بہت مدد ملی ہے میں شکر گزار ہوں کہ زینت اور ہبا جیسے لوگ مجھے ملے مختلف ممالک سے قسمہ پرسی کے حالت میں امریکہ پہنچنے والے ان پناہ گزینوں کو ایک محفوظ زندگی تو میسر ہو جاتی ہے مگر مختلف رہن سہن اور ایک نئی زندگی کو اپنانا آسان نہیں ہوپ کچن ان خواتین اور ان کے خاندانوں کے لیے اس نئی زندگی کو آسان بنانے کی ہی ایک کوشش ہے مونا قاظم شاہ voice of america dallas texas